آخر رانی پری کی ایسی انٹری کیسے ہو سکتی ہے؟ مہمہ ایموتان کا انت کیوں ہونے جا رہا ہے؟ اگر آپ بالوی دیکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹن ہونے والی ہے گئیس یہ بات تب سے سٹارٹ ہو جب بالویر 4 کا ہمیں ایک شوٹنگ کلپ دکھایا گیا تھا جس میں ہم مہمہ ایموتان کو مرا ہوا دیکھتے ہیں دراصل گئیس یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ بالوی 3 کی ٹی ایر پی نا کے برابر آ رہی تھی اور یہ سب اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ بالوی 3 میں سٹوری میں بہت ساری گلتیاں کی گئی تھی جو کہ فینس کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے اور جیسے ہی بالوی سیزن 4 سٹارٹ ہونے لگا اور یہ کلپ بھی سامنے آیا کہ مہمہ ایموتان پرم کے ہاتھوں مر چکے ہیں یا پھر بھی ہوش ہو چکے ہیں لیکن ہمیں یہی دیکھنے کو ملا کہ وہ مر چکے ہیں گئیس اب یہاں سے بہت ساری باتیں سامنے آ رہی تھی کہ بالوی سیزن 3 کے ساتھ بہت ساری چیزوں کا بھی خاتمہ ہو رہا ہے اور مہمہ ایموتان بھی ان میں سے ہے لیکن گئیس مہمہ ایموتان کو ہرانا کافی زیادہ مشکل ہے اب یہاں پہ بات یہ آتی ہے کہ پرم آخر ایسا کیسے کر پاتا ہے اس کے علاوہ کیا ہمیں کوئی اور منیٹر دکھایا جائے گا اور کس کی انٹری ہونے والی ہے رانی پری یا پھر شوریا کی گئیس اگر دیکھا جائے تو کچھ مہینے پہلے ہم نے ووٹ کیا تھا اس کے بعد مہمہ ایموتان اب اس کو دیکھ کے یہی لگ رہا تھا کہ مہمہ ایموتان کا سچ میانت ہونے جا رہا ہے لیکن یہاں پہ میں آپ سب کا ایک بہت بڑا ڈوٹ کلیئر کرتا چاہوں کہ اگر رانی پری یا شوریا کی انٹری ہوتی بھی ہے بالوی سیزن 4 میں پھر بھی مہمہ ایموتان کو نہیں ہٹایا جائے گا کیونکہ یہ اپنے اپنے لوگ کے ٹینگ ہیں جیسے کہ ان کے الگ الگ لوگ ہیں شاشوان لوگ ویر لوگ اور رانی پری کا پری لوگ تو اگر کبھی مہکز سٹوری کو بہت زیادہ یونیک کرنے کے لئے تین اومنیٹر کو بھی دکھاتے ہیں تو پھر بھی دکھا سکتے ہیں تو گائز ہم امید کرتے ہیں اس ویڈیو کو آپ نے بہت زیادہ انجوئی کیا ہوگا اس ویڈیو کے لنک اپنے ہوں سارے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیے جائے گا جو بالویڈ دیکھتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ایمپورٹنٹ اینڈ انفرمیٹیو میں تب تک کے لئے بھائے اللہ حافظ